جو ہمیں یہ پترگر وارتہ رکھی ہوئی ہے وہ اس بات کو لے کر کے رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے دیش کے ہوم منسٹر گرہمانتری امید شاہلی کا یہ ایک بیان آیا ہے جبکہ جمہو کشمیر کا پورے عوام کا یہ مواقف ہے تمام راجلی تک دلوں کا یہ مواقف ہے اور میشن سٹیٹ خورت پانچ پیس دوہزار انیس کے بعد ہی یہ جنگ کا اعلان کر کے اپنے ریاست کے درجے کی واپسی کی مانگ کر رہا تھا اپنا سپیشل سٹیٹس تین سو سکتر پینتی سے واپس لینے کی مانگ کر رہا ہے اور ساتھ میں اپنا سٹیٹ سبجیکٹ اور اپنی ویراست کو واپس لینے کی مانگ کر رہا ہے ہم جمہو کشمیر اور لڈا کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور پیوں کے گلگرد بلڈ حصہ جو جمہو کشمیر کا حصہ ہے اسے جمہو کشمیر کے نئے نقشے میں شامل کرنے کی جنگ لر رہے ہیں ایسے میں ہمارے ہوگ منیسٹر عمد شاہی کا آج یہ بیان آیا ہے کہ وہ جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ سٹیٹس کٹ چناور سے پہلے قطعی نہیں دیں گے اور اس صندر میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ عمد شاہ جی اور موڈی جی جو آپ نے ہم سے پارلیمنٹ میں جو وعدے کیے تھے کومٹمنٹس کی تھی ایشورنسیز وشواس دلایا تھا آپ ان وشواس سے ایشورنسیز سے وعدوں سے اور کومٹمنٹس سے باپس آ رہے ہیں ایشہ میں کیا ہے آپ کو معظم ہے کہ دو سالوں کے بیچ میں پانچ ایسے ہزار 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 کے بعد جب کشمیر کی عوام بے روزگار نوجوان اور ویوپاری ٹرانسپورٹر ایک ایک مورد کے لوگ اس مشکلوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور آپ ہماری مشیبتوں کے اوپر ہماری مشکلوں کے اوپر بیروشگاری کے اوپر راجبیتی کر رہے ہیں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ تین سو ستر سٹیٹ سبجیکٹ سپیشل سٹیٹس آرٹیکل پہتیسے یہ ہمارے ایک سیکریل پارک اور پویتر ڈاکومنٹس ہیں جو مہراجہ حریسنگ جی نے ہم کو دیئے تھے آپ نے ہماری ریاست کے درجے کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست کو تین سنائز کر دیا اور ہم آپ سے یہ مان کرتے ہیں کہ چناؤر سے پہلے ہماری ریاست کا درجہ واپس دیا جائے اور یہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ آپ جمہو کشمیر میں کم سے کم دو سالوں تک چناؤ نہیں کروانے جا رہے ہیں اور جب تک یہ چناؤ نہیں ہوگی تو کیا جمہو کشمیر کی عوام اور ان کا عوامی مواقع ریاست کے درجے کی واپسی کیا ہم یوں ہی پریشاند ہوتے رہیں گے کیا ہماری مشیبتوں کے اوپر آپ یوں ہی پولیٹکس کرتے رہیں گے یہ ہمارا کانسٹیچیوشتل ہمارا ڈیموکریٹک سمیدھانی کا دیکار ہے کہ آپ جل سے جل ہمارا ریاست کا درجہ چناؤ سے پہلے واپس کریں